مدبردیش کے اتحاس میں سب سے بڑی مادک پدارتوں کی جبتی کا معاملہ سامنے آیا ہے گھوپال کرائیم برانچ پولس نے عوید پدارت کو جبت کیا ہے یہ مادک پدارتوں کی تسکری کا معاملہ ہے آروپیوں سے لگ بھگ 12 کروڑ 50 لاکھ روپے کی چرس جبت کی گئی ہے تسکری کر رہے انتراجی تسکروں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے آروپیوں سے 36.18 کلوگرام چرس کی جبتی ہوئی ہے یہ سب سے بڑا معاملہ ہے مدبردیش کے اتحاس میں مادک پدارتوں کی جبتی سے جڑا یہ سب سے بڑا معاملہ ہے جس کو لے کر پولس جانکاری دے رہی ہے آپ بھی سنیے پورو میں پکڑے گئے تھے پورو میں بھی کچھ دو تین کروڑ روپے تک کے چرس اور بھی الگ الگ پکڑے گئے تھے لیکن اس پر جو جانکاریاں ملی تھی اور پولس نے اس کو لے کر کے جو گمپیرتا خاص طور پر ڈرگ پھولے کر کے جو گمپیرتا دکھائی ہے اس کے پیڑام سامنے آ رہے ہیں اور اسی کڑی میں گروہ پکڑا گیا اس گروہ کے فتح خاص ہے کہ اس گروہ کے نیپال تک لنک ہے نیپال سے لانے کی بات اس میں آ رہی ہے اور نیپال سے ہوتے ہوئے کچھ الگ الگ بیہار اور اترپردیش کے الگ الگ جگہوں سے ہوتے ہیں ان کے اندور اور دیواز تک سے ان کے ستر سامنے آ رہے ہیں پولیس اس پورے معاملے کو کھانا آ رہی ہے چھوڑی چھوڑی جو کڑیاں جو اس پانی استر پر ہیں پولیس ان کو جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کے بعد اس پورے گھٹنا کرم کو جوڑ کر کے آنے والے دنوں میں کچھ اور گرفتاریاں ہوں گی کچھ اور بھی اسے جو کڑیاں ہیں ان کے نام سامنے آئے ہیں سامانے طور پر یہ ٹرین کے ماتھیم سے لاتے تھے ٹرین میں جو ایک سامان جن کا جو لگج ہوتا ہے جو سامان ہوتے ہیں اچھی جو لمبی دوری کیے بھی جو ٹرین تھی اس میں پرسند رہی ہے جو چانکاری آئی ہے ٹرین پہ لانے کی بات ہے تو اس میں ٹرین میں جو کی سامان نے لگج میں لا کر کے بیچ میں رکھ رہے ہیں تو پکڑنا سموتا مشکل ہوتا ہے تو اس طور پر یہ استعمال کرتے تھے اسے پولیس کی فوکس اس وندو پر ہی پولیس جانچ کر رہے کہ کیا پرو میں انہوں نے اس طرح کے کوئی بڑی کھیپ یہاں پہ یا کسی ان جلے میں کسی ان سہر میں کھپانے کی پوسیس کی ہے یا کب سے یہاں پہ رہ رہے ہیں پچھلے کچھ میں سے ان کے آنے جانے کی سوچنائیں ملی ہیں کچھ ان کے جو ڈیٹیل ہیں جو خواف طور پر جو تکنیکی ساکچ ملے ہیں اسے پود میں بھی ان کے آنے کی کئی جگہوں پہ ایسی اسنکہ دکھ رہی ہے تو اس کے ادھار پر پولیس ان سارے کڑیوں کو جوڑے گی ان کے پرانے سمپرکوں کو کھانگا لے گی ان کے نئے ستر جو ان کے سمپرک میں ہیں ان تک پولیس پہنچے گی اور گھٹنا کرم کو ایک جو بڑی روپ ریکھا ہے وہ آنے وال دنوں میں سامنے آئے ہیں اس میں کچھ نام سامنے آئے ہیں لیکن ابھی چونکہ گھٹنا پولیس کو ان تک پہنچنا ہے پولیس کو انہیں گرفتار کرنا ہے اس کڑیوں کو جوڑنا ہے اس لئے ان کا نام بھی لیا جانا اوچھت میں بتائے گیا ہے کہ پولیس دوارہ جبت کی گئی اس چرس کے انتر راستے قیمت بارہ کروڑ پچاس لاکھ روپے ہے نیپال سے تسکری ہو کر یہ چرس لائی گئی تھی بھوپال کرائیم برانچ نے دو چرس تسکروں کو گرفتار کیا ہے دونوں بیہار کے رہنے والے ہیں دونوں چرس تسکر سے پونچتاچ کی جا رہی ہے اور آروپیوں کی تلاش بھی کی جا رہی ہے سستے داموں پر بیہار کے راستے نیپال سے یہ لوگ عوید مادک پدار تلاتے تھے یہ گروہ کئی کلو چرس بھوپال میں پہلے بھی خپا چکا تھا اس کے پہلے بھی کرائیم برانچ بھوپال نے سات دشملہ ساٹھ کروڑ کی قیمت کے تیس کلو چرس کو جبت کیا تھا